یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم اے اہل الكتاب تم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ اور اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات مد بولو اِنَّمَا الْمَسِيحُ حِيثَ ابن مریم رسول اللہ جس عیسیٰ کو تم اللہ کا بیتا قرار دیتے ہو تو اللہ کے رسول ہیں وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ اور اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا فَحَمَلَتْ بِهِ اب حضرت مریم حاملہ ہو گئی فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قُصِيًا اب جب حمل سے ہو گئی تو اپنے اس حمل کے ساتھ وہ بیت المقدس سے کچھ دور آبادی سے پرے ایک جگہ چلی گئی اب یہ جو درد زیہ تھا جو لیبر پین تھا پیدائش کے ٹائم کا جو درد تھا یہ درد حضرت مریم کو ایک خجور کے تنے کے پاس لے کے گیا دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی ایک خجور کے تنے کے پاس انہوں نے جا کے سہارا جی وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِنَّقْ لَتِتُسَاقِتُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَا اور اے مریم اس خجور کے تنے کو ذرا تم ہلا کے حرکت دو اس کو ہلاو تو پکی ہوئی خجوریں تم پر گریں گی اہل علم کہتے ہیں کہ خجور کے پکنے کا ٹائم دسمبر کے مہینے میں نہیں ہوتا خجور کے پکنے کا ٹائم مئی اور جون میں ہوتا ہے قرآن کریم کی اس آیت سے بہت سارے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا مہینہ دسمبر نہیں ہوسکتا اور انجیل کے اندر بھی جو الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے ٹائم جو گدڑیے تھے وہ بکریوں کو چھرا رہے تھے رات میں بکریوں کو چھرا رہے تھے سرگیوں کی رات میں کوئی رات میں بکریوں کو نہیں چھرا اب حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک اور موجزے کو ظاہر کیا وہ دودھ پیتا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے چند گھنٹے پہلے پیدا ہوا ہے اپنی ماں کی گوتھ سے کہتا ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعْلَنِي نَبِيًّا اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اب سو سے عیسائی قوم کے اوپر جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے وہ قوم جس نبی کی پیدایش کا جشن بناتی ہے وہ قوم اس نبی کی زمان سے نکلے پہلے لفظ کا انکار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم عمواد مزید سامین اکرام آج کا یہ رییکشن پچیس دسمبر پر ہے جس کو شیخ عبدالغفار صلیح حفیظہ اللہ نے کیا ہی بہترین طریقے سے اکسپلین کیا ہے اپنے خطبہ جمعہ میں کہ عیسائی لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی علیہ السلام کے ماننے والے کہلاتے ہیں جو کرسیمس ڈے مناتے ہیں ڈیٹ آف برد مناتے ہیں عیسی علیہ السلام کا ان کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے کیا وہ اللہ کے بیٹے تھے کیا عیسی علیہ السلام پیغمبر تھے یا رسول تھے اس تعلق سے چلیے دیکھتے ہیں عبدالغفار صلیح حفیظہ اللہ نے کیا ہی بہترین انداز میں اکسپلین کیا ہے ان کا خطبہ جمعہ سمابت کریں اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا اددا تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشف الأرض وتخر الجبال هدا اندعو للرحمن ولدا وما ينبغی للرحمن ان يتخذ ولدا ان کل من فی السماوات والأرض اللہ آتر رحمن عبداء محترم حضرین جمع اسوی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ دسمبر چل رہا ہے اسی مہینے کی پچیس تاریخ کو عیسائی مذہب کے لوگ کرسمس کا تہوار مناتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پچیس دسمبر کی تاریخ حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش کا دن ہے عیسائیوں کے یہاں حضرت عیسیٰ کو سن آف گاڈ کہا گیا اللہ کا بیٹا کہا گیا اسلامی عقیدے کے اعتبار سے یہ عقیدہ نہائیت ہی خطرناک عقیدہ ہے یہ کفر ہے اللہ تعالیٰ کا کسی کو بیٹا قرار دینا یہ کفر ہے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا وہ مومن نہیں ہو سکتا قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت سورہ اخلاص جس کو اللہ کے رسول نے ایک بٹا تین قرآن کے برابر اقتہائی قرآن کے برابر قرار دیا ہے اور علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ قرآن کے تمام مضامین کو اگر بانٹا جائے تو قرآن کا ون تھرڈ قرآن کا ایک بٹا تین حصہ توحید کے اوپر مشتمل ہے تو سورہ اخلاص یا قل ہو اللہ وحد جی سے ہم کہتے ہیں یہ سورہ کریمہ یہ پوری توحید بیان کرتی ہے اس سورہ کریمہ میں اللہ تبارک وطالعہ کا انٹروڈکشن کیا گیا ہے قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو گفون احد اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ سمد ہے سمد مطلب جس کی ضرورت سب کو ہے اور اس کی ضرورت کسی کو نہیں ہے اس کو ہم آسان زمان میں کہتے ہیں بے نیاز ہے مگر بے نیاز سے سمد کا پورا ترجمہ نہیں ہو سکتا سمد کا مطلب جو سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی لم یلد ولم یولد اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اس نے کسی کو جنہ نہیں ہے ولم یولد اور نہ وہ جنہ گیا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے ولم یکل لہو کف و نہ حد اور اس کے برابر اس کے ہمپلہ اس کے اکول اس کے سیملر کوئی نہیں ہے تو یہ اسلام کا عقیدہ ہے اس لئے کرسماس کا تہوار ایک تو عیسائیت کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں عیسائی مذہب کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اناجیل جو چار انجیلیں ان کے یہاں مشہور ہیں ان کا جب مطالعہ کرتے ہیں اس میں کہیں کرسماس کا ذکر نہیں ملتا اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کرسماس کا یہ تہوار خود عیسائیوں کے یہاں بدپرستوں سے آیا ان کے یہاں نہیں تھا نہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں اس کا ذکر ملتا ہے نہ ان کے جو اصحاب تھے جو ہواری تھے ان کی تاریخ میں ملتا ہے اور یہ عیسائیت کو برباد جو کیا ہے اسی غلو نے کیا ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غزب ہوا ان کے راستے پر بھی مت چلا جو گمراہ ہو گئے تو یہ یہود و نصارہ دونوں کی گمراہی اور ان کی بربادی کی بہت بڑی وجہ غلو ہے اس لئے اللہ بار بار قرآن میں غلو سے منع کرتا ہے اے اہل کتاب تم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات مت بولو جس عیسیٰ کو تم اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایک موجزے کے طور پر ہوئی دنیا میں اور انسانوں کی پیدائش کا جو طریقہ ہے اس سے ہٹ کے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا حضرت مریم کی کسی سے شادی نہیں ہوئی کسی مرد کے ساتھ ان کا ملاپ نہیں ہوا اللہ نے کلمہ کن کہا اور اسی کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ اپنی ماں کے پیٹ میں وجود پا گئے تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ بھی اس لئے کہا گیا کہ وہ اللہ کے کلمہ سے پیدا ہوئے اللہ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گئے اور جب ہم قرآن کا سولہ ہوا پارہ کھولتے ہیں اور سورہ مریم کی وہ آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے یہ وہی آیتیں ہیں جو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پڑی تھی اور جن آیتوں کو سن کر کے پورا دربار رونے لگا تھا اور بعد میں نجاشی کے ایمان لانے کی وجہ بھی یہی قرآن کی آیتیں ہیں آئیے قرآن کا سولہ ہوا پارہ کھولتے ہیں سورہ مریم کی وہ آیتیں دیکھتے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا اور یاد کرو کتاب میں مریم کو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ بیت المقدس کے مشرقی حصے میں عبادت کرنے کے لئے چلی گئی اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَتَّلَ لَهَا بَشَرًا صَوِيًّا ہم نے اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا جو ایک انسان کی شکل میں مریم کے پاس آیا قَالَتْ اِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْكُنْ تَتَقِيًّا مریم نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تم متقی ہو اللہ سے ڈرنے والے ہو خبردار میرے قریب متانا آپ کبھی غور کیجئے مریم کوئی نبی تو نہیں تھی نبی کی ماں تھی مریم کو اتنا اونچا مقام کیوں ملا ہاں جب حضرت مریم کا نام لیتے ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں ان پر سلام پڑتے ہیں اور مریم کے پاس فرشتے آ کر کے ان کو بشارتیں سناتے ہیں تو یہ مریم کو یہ مقام کیوں ملا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اٹھائیس میں پارے میں مریم کے اس مقام کی وجہ بتائی وَمَرْيَمَ بِنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَقْنَا فِيهِمِ الرُّوحِنَا مریم بنت عمران جنہوں نے اپنی آبرو کو بچا کے رکھا ایک عورت کی سب سے بڑی اس کی اس کے لئے سب سے قیمتی چیز اس کی آبرو ہوتی ہے اس کی عصمت ہوتی ہے ایک عورت اگر اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے اللہ کے نظر میں اس کا مقام بہت ہو جائے اور جو اپنی آبرو کی حفاظت نہیں کرتی ہے اس کا مقام اتنا ہی گرا ہوا ہے تو مریم کو یہ مقام اس لئے ملا کیونکہ مریم نے ہمیشہ اپنے دامن کو برائیوں سے بچا کے رکھا اب یہاں فرشتہ آیا ہے انسان کی شکل میں اور مریم بیت المقدس کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں اور فرشتے کو انہوں نے انسان سمجھا کہا کہ دور ہو جاؤ میرے قریب متانا کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تمہیں بشارت سنانے آیا ہوں تمہیں ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو زکی ہوگا پاک صاف ہوگا کہا مجھے بیٹا کیسے ہوگا میں جی شادی نہیں ہوئی مجھے کسی بشر نے کسی انسان نے چھوا نہیں نہ میں کوئی بچلن عورت ہوں مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا کہا کہ اے مریم اللہ کے فیصلے پہ اگر مگر نہیں کیا جاتا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ چاہتا ہے کہ تیرے بیٹے کو دنیا کے نی نشانی بنا دے دنیا والے جان جائیں کہ یہ دنیا کا اقلوتہ انسان ہیں جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے دنیا میں ہر انسان کا جب نام لیا جاتا تو اس کی ولدیت اس کے باپ کے ساتھ لگائی جاتی ہے عیسیٰ اقلوتہ انسان ہے کہ عیسیٰ کا نام جب بھی لیا جائے گا عیسیٰ ابن مریم کہا جائے گا کیونکہ ان کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس نجران کے نصارہ آئے نجران کے عیسیٰ آئے انہوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا مانتے ہیں انہوں نے کہا اگر آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے آپ کے حساب سے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو آپ آپ اپنے آپ کو آخری نبی کہتے ہیں آپ کی ماں بھی تھی آپ کے باپ بھی تھے تو آپ کا مقام بڑا ہوا حضرت عیسیٰ کا مقام بڑا ہوا تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے آپ کے عقیدے کے حساب سے بھی تب اللہ نے قرآن میں ہوا آیت نازل کی اِنَّ مَسَلَ عِيْسَىٰ إِنَّ اللَّهِ كَمَسَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ اے عیسائیوں اگر حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر تمہیں تاجب ہے کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے تو ان سے بڑی نشانی تو حضرت عیسیٰ آدم ہے جن کو اللہ نے بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے ڈائریک مٹی سے پیدا کیا تھا تو جو اللہ آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے اور جو اللہ حضرت عیسیٰ کو حضرت عیسیٰ کی جسم کے قصے سے پیدا کر سکتا ہے اس میں کسی عورت کا کوئی رول نہیں تو وہی اللہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے یہ بڑی مضبوط لوجیکل دلیل بھی تھی جو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ناصر فرمائے تو اللہ نے کہا فرشتہ نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ ہو کر کے رہے گا فحملت بہی اب حضرت مریم حاملہ ہو گئی فانتبذت بہی مکانا قصیہ اب جب حمل سے ہو گئی تو اپنے اس حمل کے ساتھ وہ بیت المقدس سے کچھ دور آبادی سے پرے ایک جگہ چلی گئی فَأَجَاءَهَا الْمَقَادُ إِلَى جِزْعِ النَّخْلَةِ پَالَتِيَا لَيْتَنِيمِتُ قَبْلَهَا ذَا وَكُنْتُ نَسِيَمْ مَنْسِيَا اب یہ جو درد زیت تھا جو لیبر پین تھا پیدائش کے ٹائم کا جو درد تھا یہ درد حضرت مریم کو ایک خجور کے تنے کے پاس لے کے گیا دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی ایک خجور کے تنے کے پاس انہیں جا کے سہارا لی اب ان کو یہ ڈر ستار آئے کہ اب یہ بچہ جو پیدا ہوگا سماج کو میں کیا جواب دوں گی لوگوں کا موں کیسے بن کروں گی ایک باگدامن عورت کے لیے یہ بہت بڑی مسئیبت کی گھڑی ہوتی ہے یہ آسمائش کی گھڑی ہوتی ہے اس کے کیریکٹر پر سوال اٹھایا جائے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے قَالَتِيَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ حَاظَا اے کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی وَكُنْتُو نَسْيَمْ مَنْسِيَا میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی کوئی مجھے یاد نہ رکھتا کوئی مجھے نہ جانتا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا اللَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعْلَ رَبُّ کی تَحْتَكِ سَرِيَا تب اللہ کی طرف سے فرشتے نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں ہے مریم گھبراؤ نہیں ہے مریم اللہ تمہارے ساتھ ہے ذرا دیکھو یہ تمہیں اس وقت کھانے اور پینے کی ضرورت ہے اللہ نے پانی کی نہر تمہارے نیچے جاری کر دی ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِنَّكْ لَتِتُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَا اور اے مریم اس خجور کے تنے کو ذرا تم حرکت دو اس کو ہلاؤ تو پکی ہوئی خجوریں تم پر گرے گی اہل علم کہتے ہیں کہ خجور کے پکنے کا ٹائم دسمبر کے مہینے میں نہیں ہوتا خجور کے پکنے کا ٹائم مئی اور جون میں ہوتا ہے قرآن کریم کی اس آیت سے بہت سارے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا مہینہ دسمبر نہیں ہو سکتا اور انجیل کے اندر بھی جو الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے ٹائم جو گدڑیے تھے وہ بکریوں کو چرا رہے تھے رات میں بکریوں کو چرا رہے تھے سرگیوں کی رات میں کوئی رات میں بکریوں کو نہیں چراتا ہے تو یہ استشاہت کیا گیا کنفرم جیسے ہمارے نبی کی پیدائش کی کوئی کنفرم تاریخ نہیں ملتی ایک استقرہ ہے ایک اندازہ ہے ایک اجتہاد ہے اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی کوئی کنفرم تاریخ نہیں ملتی ہے لیکن قرآن کریم کی انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گرمی کا موسم تھا کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا کہا کہ اے مریم پیڑ کو ہلاو تمہارے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گنیں گے فَقُولِ وَشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا اے مریم اس کھجور کو کھاؤ اس پانی کو پیو اور اپنی آنکھوں کو تھنڈی کرو فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ اِنِّي نَزَرْتُ لِلْرَحْمَانِ سَوْمَا فَلَنْ اُقَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَا کہا کہ اگر کوئی انسان نظر آئے تو اسے کہو کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی ایک روزہ ایسا بھی اس شریعت میں رکھا جاتا تھا اس میں انسان بات نہیں کرتا تھا ایک تو کھانے پینے کا روزہ ہوتا ہے ایک بات نہ کرنے کا روزہ ہوتا ہے تو حضرت مریم سے اللہ نے فرمایا کہ اے مریم تم لوگوں سے کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِیتِ شَيْئًا فَرِيًا اب جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو حضرت مریم اپنے اس بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئے قوم کے لوگوں نے جیسے ہی دیکھا اللہ کام کیا کہا کہ اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ پورا تھا نہ تیری ماں بچلن تھی تو نے یہ کام کیسے کر دیا یہ بڑی پتے کی بات ہے اللہ نے یہاں تین رشتوں کا ذکر کیا ہے اے حارون کی بہن حضرت مریم کے کوئی بھائی رہوں گے جن کا نام حارون تھا یہ حضرت موسیٰ والے حارون نہیں ہے ان کی نسل سے حضرت مریم نہیں تھی یہ کوئی دوسرے حارون ہے ان کے بھائی کا نام حارون تھا قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے حارون کی بہن یعنی تیرا بھائی حارون ایک نیک انسان ہے لوگ جانتے ہیں معروف آدمی ہے وہ تو حارون کی بہن ہے اور تیرا باپ بھی نیک انسان ہے تیری ماں بھی نیک تو کیسے بچلن ہوگی یہ تین رشتے ہیں یہ تری کون ہیں یہ تین رشتے اگر ٹھیک ہوں تو بچیاں بگڑیں گی نہیں بچوں کے بگڑنے کے چانسس کم ہوں گے جن کو یہ شکایت ہے کہ سماج کی بچیاں بگڑ رہی ہیں وہ سماج کے باپوں کا بھی جائزہ لے وہ سماج کی ماں کا بھی جائزہ لے وہ سماج کے بھائیوں کا بھی جائزہ لے صرف لڑکیوں کو نقاب پہنا دینے سے معاشرے میں بدکاری نہیں کتم ہوگی جس قرآن نے عورتوں کو نقاب میں اور پردے میں نکلنے کا حکم دیا ہے اسی قرآن نے مردوں کو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کر کے چن میں قوم دیا ہے اگر آپ کی قوم کی بیٹیاں آپ کے محلوں اور آپ کے چورہوں اور آپ کے گلیوں سے چلتے ہوئے اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی ہیں تو یہ بہت بڑی بہت بڑی یعنی مسئبت اور افسوس کی بات ہے میرے بھائی کہ ہمارے کیریکٹرز اور ہمارے اخلاق کے لیے بہت بڑا تھپڑ ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں آج ہمارے علاقوں اور ہمارے گلیوں اور چورہوں میں اپنے آپ کو جو ہے محفوظ نہیں سیف کرتی سیف اور محفوظ نہیں محسوس کرتی یہ تین رشتے ہیں بھائی اگر کردار والا ہو ماں اگر کردار والی ہو اور باپ اگر کردار والا ہو تو بچے بھائی اس کے بعد اللہ کی مشیعت ہو تو الگ بات ہے بگڑنے کو تو نوہ علیہ السلام کا بیٹا بھی بگڑ گیا نوہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے لیکن اگر یہ تین رشتے مضبوط ہو ماں اچھی ہو باپ اچھا ہو بھائی اچھا ہو تو بچیاں بگڑیں گے نہیں انشاءاللہ کہتو کیسے بچلن ہوگی تیری ماں اچھی ہے تیرا باپ اچھا ہے تیرا بھائی اچھا ہے اب مریم کو بولنا نہیں ہے اللہ نے منع کیا بولنا نہیں ہے فَأَشَارَتْ إِلَئِ انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا قَالُوا كَيْفَا نُقَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدِ سَبِيَّا کہا کہ اے مریم ایک دودھ پیتے بچے سے ہم کیا بات کریں ایک نوجات بچے سے ہم کیا بات کریں یہ کیا جواب دے گا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اب حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک اور موجزے کو ظاہر کیا وہ دودھ پیتا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے چند گھنٹے پہلے پیدا ہوا ہے اپنی ماں کی گوت سے کہتا ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعْلَنِي نَبِيًّا اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اب سو سے عیسائی قوم کے اوپر جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے وہ قوم جس نبی کی پیدائش کا جشن بناتی ہے وہ قوم اس نبی کی زبان سے نکلے پہلے لفظ کا انکار کرتی ہے عیسیٰ پیدا ہونے کے بعد پہلا جملہ کیا بولتے ہیں اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ میں اللہ کا بندہ ہوں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا اور انہوں نے کیا بنا دیا اللہ کا بیٹا بنا دیا کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب دیا اور مجھے نبی بنایا ہے وَجَعْلَنِي مُبَارَكَنَّ اِنَ مَا كُنْتُ وَعُسَانِ بِالصَّلَاتِ وَالزَّكَاطِ مَا دُمْتُ حَيَّا اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے میں جہاں بھی رہوں گا برکت والا رہوں گا اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے اور زکاة کا حکم دیا ہے اچھا نماز اور زکاة سارے نبیوں کیا ملتی ہیں یہ دو عبادتیں یہ شریعت کی دو عبادتیں ہی ہر نبی کیا ملتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کا نام لیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا اور زکاة کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز کی پابندی کرنا ہے زکاة کی پابندی کرنا ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِ اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيَا اللہ نے مجھے سرکش نہیں بنایا اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ غُلِدْتُ وَيَوْمَا مُوتُ وَيَوْمَ عُبْعَتُ حَيَّا اور میرے اوپر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا زَالِكَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمْ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ اللہ فرماتا ہے یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم اے عیسائیو یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم جن کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو یہ دیکھو ان کی پیدائش کا واقعہ ہے یہ اللہ کا سچا کلام ہے یہ اللہ کے نبی ہے یہ اللہ کے رسول ہے تو حضرت عیسیٰ کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں میرے بھائی اور یہ بات نوٹ کر لو حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لائے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے پانچ چیزوں پانچ عمل کیے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور جو اس بات کی گواہی دیتا ہے جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہیں اور اللہ کی طرف سے روح ہیں جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَنَّارُ حَقٌّ اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جنت برحق ہے اور جانم برحق ہے دَخَلَ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلُ وَهَرْ حَالَ مِنَا جَنَّتَ مِنَا جَائے گا یہ پانچ چیزیں ہیں جس میں ایک حضرت عیسیٰ کی رسالت کا اقرار بھی ہے میرے بھائی تو ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے قلمے کے ذریعے وہ پیدا ہوئے بغیر باب کے پیدا ہوئے اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے ان کو سولی پہ نہیں چڑھائے گئے جو یہودیوں کا عقیدہ ہے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے عیسائیت کی تو دنیا دیسی پر ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ سلیف پہ چڑھ گئے جان دے دی انہوں نے اور ساری انسانیت کے گناہوں کو اپنے ذمہ انہوں نے لے لیا اور یہودیوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی بلکہ یہودی تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے کہ ارے وہ عیسیٰ جو اللہ کا رسول ہے اسے تو ہم نے قتل کر دیا اللہ تعالی نے جب یہودیوں کے کرائمز بیان کی ان کے جرائم بیان کی ہے تو اللہ نے یہ جرم بھی بیان کیا وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلَّ الْمَسِيحَ اِنَّا قَتَلَّ الْمَسِيحَ یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ان کو قتل کر دیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّحَ لَهُمْ اللہ فرما رہا ہے نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا بلکہ ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا ان کے ایک ہمشکل کو انہوں نے فاسی دے دی حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے بچا دیا وَإِنَّ الَّذِينَ اَقْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ اور جو لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ شک میں اختلاائیں اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وہ تو گمان کی پیروی کر رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا ہے بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے ہمارا یہ اقتیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ آسمان کو اٹھا لیا ہے اور قیامت کے پہلے وہ دنیا میں آئیں گے وہ دمشق کی جامعہ مسجد میں اتریں گے دنیا میں آٹھ سال رہیں گے بڑی عادلانہ حکومت کریں گے بڑے عادلانہ نظام کو دنیا میں نافذ کریں گے بخاری اور مسلم کی روایت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَيُوشِقَ النَّأَيَنْزِلَ فِيكُمْ عِبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدَلًا وہ زمانہ قریب آنے والا ہے جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان اتریں گے اور وہ حکم بن کر کے جج بن کر کے آئیں گے عدلہ اور انصاف کرنے والے بن کر کے آئیں گے فَيَقْسِرُ السَّلِيبُ وَالسَّلِيبُ کو توڑ دیں گے وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرُ وَالْخِنزِيرُ کو ختم کر دیں گے وَيَزَعُ الْجِزِيَا اور جزیہ کا کانسپٹ ختم کر دیں گے حضرت عیسیٰ جمائیں گے تو پھر ان کا یہ آرڈر ہوگا کہ جزیہ کا کوئی کانسپٹ نہیں ہوگا ان کے آنے کے بعد تب یہود و نصارہ کو سیدھے اسلام کی دعوت ہے یا پھر جنگ کا اعلان ہے اسی لئے حضرت عیسیٰ کے بعد پھر کوئی اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں بچے گا جو ان کے اوپر ایمان نہ لائے یا تو ایمان لانے والے بچیں گے اور جو ایمان نہیں لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگ کریں گے اور اس کا ختمہ کر دیں گے حضرت عیسیٰ کی موت کے وقت تک دنیا میں کوئی یہودی کوئی نصرانی اس عقیدے پر نہیں بچے گا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ وہ سلیب کو توڑ دیں گے اور کھنزیر کو قتل کر دیں گے کھنزیر ختم کر دیں گے دنیا سے وَيَزَعُ الْجِزِيَا اور جِزِيَا کو ختم کر دیں گے تو یہ ہمارا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو قرآن سے اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اب یہ جو کرسمس منانے والے جو عقیدہ رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہمارے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے تو بڑی ختمناک بات ہے اگر ہم کسی کو کرسمس کی مبارک بات دے رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس بات پر مبارک بات دے رہے ہیں کہ تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو عیسیٰ کو ان کی پیدائش کی خوشی مانا رہے ہو تو ہم تمہیں مبارک بات دے رہے ہیں ہم اللہ کے بیٹے کی پیدائش پر مبارک بات دے رہے ہیں اس کو انسان حل کے میں نہ لے میرے بھائی آج ہم آپس کی جو ہے یعنی بھائی چارے کو بڑھانے کے نام پہ اور انسانیت کے نام پہ اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق نبھانے کے نام پہ آج سوشل میڈیا وغیرہ میں ہم میری کرسپس وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن منانا ہی غلط ہے اور پھر وہ عیسیٰ کو اگر اللہ کا بیٹا مان کے کوئی جشن منا رہا ہے تو وہ تو بہت بڑا کفری عقیدہ ہے سور مریم کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا وَقَالُ تَغَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا لَقَدْ جِي تُمْ شَيْئًا اِدَّا تم لوگوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے بہت خراب بات تم نے اپنے موہ سے نکالی ہے تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا اتنی خطرناک بات ہے یہ اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا اتنی خطرناک بات ہے اللہ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈھے کر کے گر جائیں اَنْدَعُ لِلْرَحْمَانِ وَلَدَا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا جبکہ اللہ تعالیٰ کے لئے بلکل مناسب نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا ہے اللہ کے لئے زیبا نہیں ہے اللہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتا اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْحَرْضِ اِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدَا قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں بندے بن کر کے آئیں گے بڑے بڑے انبیاء بڑے بڑے رسول بھی اللہ کی بارگاہ میں بندہ بن کے آئیں گے اور قیامت کے دن اللہ پوچھے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَا أَنْ تَقُلْتَ لِلنَّاسِ اَتَّخِذُونِ وَأُمِّيَا إِلَاہِينِ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ تم نے کہا تھا لوگوں سے مجھے مجھے رب بنا لو تم نے کہا تھا میری ماں کو رب بنا لو تو حضرت عیسیٰ کیا کہی قَالَ سُبْحَانَكَمَا يَقُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ کہا اے اللہ تو پاکھ ہے اے اللہ مجھے اس بات کا کوئی حق نہیں ہے میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس بات کا مجھے حق ہی نہیں ہے اے اللہ اگر میں نے یہ کہا ہے تو تو اچھی طریقے سے جانتا ہے اے اللہ میرے دل میں کیا ہے تو جانتا ہے تیرے نفس میں کیا ہے تو کیا چاہتا ہے میں نہیں جانتا لیکن میرے دل میں کیا ہے تو سب جانتا ہے تو ہر غیب کی بات کو جانتا ہے مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا عَمَرْتَنِي بِهِ عَنِي بُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ اے اللہ میں نے اپنی قوم سے وہی کہا تھا جو تُو نے مجھے حکم دیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ تمام حجت کرنے کے لئے اور یہود و نصارہ کے اوپر یہ بات واضح کرنے کے لئے کہ عیسیٰ بری ہے تمہارے شخص تمہارے اس کو فرسل تو ہماری قوم کے بچے آج ہماری قوم کی بچے آج اگر کرسمس کے تہبار کی مبارک بات دے رہی ہیں تو یہ افسوس کی بات ہے مجھے کسی نے بتایا کہ کینٹومنٹ کے ایریا میں بہت بڑا میلہ لگتا ہے پچیز دسمبر کو اور بڑی اتعداد میں مسلمان خواتین اور نقاب پوشت خواتین بھی وہاں پہنچتی ہے اور اس میلے میں شریک ہوتی ہے جس دن اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ یعنی ہمارے عقیدے کے دوار سے تو یہ افسوس کی بات ہے یہ تو ڈوب مرنے کی بات ہے یہ ہمارے بھئی اللہ تعالیٰ کا بیٹا کسی کو قرار دینا یہ اللہ کو تکلیف دینا ہے بلکہ اللہ کے نبی فرماتے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کوئی تکلیف پر اتنا صبر نہیں کرتا ہے جتنا رب العالمین صبر کرتا ہے اللہ خود کہتا ہے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ یشتمونی ابن آدم ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا دیا اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا اللہ کو گالی دینا ہے بھی ہمارے رب کو گالی دی جائے اور ہم خوشی منائیں ہم میلے میں جا کے شرکت کریں ہم بچوں کو لے جا کے انجوائے کریں یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی یہ ہمارے عقیدے ہمارے شریعت اور ہمارے دین کے اعتبار سے بلکل نہ جائز ہے اس کے بعد پچیس دسمبر کو یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد نیا سال کا جشن بھی بنایا جاتا ہے میرے بھائیوں ایک مسلمان کے عقیدے کے اعتبار سے ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے ہماری زندگی کے ایک پل اللہ کی امانت ہے وَاللَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى انسان کو وحی ملے گا جو انسان دنیا میں عمل کرے گا اور قیامت کے دن اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اگر ہماری زندگی کا ایک سال کم ہوا ہے تو ہمیں اس پر افسوس ہونا چاہیے اور ہمیں آگے کے لئے کمر بستہ ہونا چاہیے اور اپنی بقیہ زندگی کو اللہ کی رضا کے لئے گزارنا چاہیے دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توشیق اتا فرمائے رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے رب العالمین شرک و کفر سے قریب کرنے والی تمام چیزوں سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے رب العالمین ہمیں اپنے گھر کے اپنے اہل و آیال کے بھی صحیح تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ اتا فرمائے اللہ ہمارے بیروزگاروں اور کاروبار میں جو لوگ پریشان ہیں ان کے رزق میں برکت اتا فرمائے اللہ ظالموں کو ظلم سے شریلوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے آمین